بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرخاب داستان کے ساتھ میں ہوں عمران شہریہ سرخاب داستان کے ہر دل عزیز دوستوں اس وقت دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو دین ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ دین اسلام ہے کیونکہ دین اسلام ہی دین فطرت ہے دنیا بھر میں لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو کہ اسلام قبول کرنے سے قبل اسلام کے سخت مخالف یا اسلام سے بہت زیادہ نفرت رکھنے والے لوگ تھے لیکن جب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور یہ کوئی خودساختہ دین خودساختہ مذہب نہیں ہے اور یہی وہ دین ہے جس میں انسانیت کی بقا ہے دنیا بھر میں لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دین کی خدمت کیلئے چن لیتا ہے آج ایسی ہی ایک شخصیت کی قبول اسلام کی داستان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو اسلام لانے سے قبل اسلام کے سخت مخالف اور اسلام سے نفرت رکھتے تھے لیکن جب وہ اسلام کے قریب ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی تبلیغ اسلام کیلئے وقف کر دی اور آج پوری دنیا میں بے پناہ لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہو چکے ہیں اس شخصیت کو آپ یوسف ایستس کے نام سے جانتے ہیں یوسف ایستس صاحب کا اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں یوسف ایستس صاحب نے اسلام قبول کیسے کیا یوسف ایستس یکم جنوری 1944 کو امریکہ کے ایک عیسائی مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا نام جوزف ایستس رکھا گیا جنہوں نے 2011 میں مسیحت چھوڑ کر اسلام مذہب قبول کیا یوسف ایک مسیح امریکی خاندان میں پیدا ہوئے ان کا گھرانہ نئے چرچز اور مسیح اسکول بنانے کے لیے معروف تھا جب آپ 12 سال کے تھے تب ہی آپ کو ہوسٹن ٹیکساز میں ببتسمہ دیا گیا یوسف ہر چرچ کے بارے میں معلومات اور مہارت حاصل کرتے رہے یوسف نے ہندو اور بدھ مذہب کے ساتھ کئی دیگر مذہب کا بھی مطالعہ کیا مگر اس وقت ابتدا میں دین اسلام سے دل میں اتنا بغض تھا کہ کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی آپ کے والد تو چرچ میں منسٹر تھے ہی یوسف کو بھی مذہبی موسیقی کا منسٹر بنا دیا گیا تیس سال تک یوسف نے اپنے والد کے ساتھ مل کر کاروبار کیا اور اس سے کروڑ پتی بن گئے ان کے والد نے انہیں اپنے ایک نئے بزنس پارٹنر سے ملنے کو کہا جو ایک مصری مسلمان تھا لفظ مسلمان سنتے ہی آپ نے پوری کوشش کی کہ اس شخص سے نہ ملا جائے مگر والد کے اسرار پر ملنے کو تیار ہو گئے جس دن ملاقات تھی اس دن چرچ سے ایک بڑا سا مذہبی جبھا پہنا گلے میں ایک چمکیلا سا کروس لٹکایا اور مذہبی کیپ پہن کر گئے اس مصری مسلم شخص سے ملے تو نہ اس کی لمبی داڑی تھی اور نہ ہی عربی لباس پہنا تھا اس کے بعد یوسف ایستیس نے اسے مسیحت کی دعوت دینا شروع کی کچھ عرصے کے لیے وہ یوسف ایستیس کے گھر مقیم ہوا تو دن رات وہ ان کی بیوی اور ان کے والد اسے بائبل سکھانے کی کوشش کرتے رہے اسی دوران میں ایک کیتھولک چرچ کا پادری بھی ان کے گھر پر مقیم ہوا یہ ہر روز نشست جماتے ہو جس میں ہر ایک اپنی اپنی بائبل کے بارے میں گفتگو کرتا تینوں مسیح افراد تین الگ الگ بائبلز کو زیادہ قطعی سمجھتے تھے سب مل کر اس محمد نامی مہمان کو مسیحت کی تبلیغ کرتے جسے وہ بہت غور سے سنتا اور سوال پوچھنے پر اسلام کے بارے میں بھی بتاتا پھر ایک روز اس کیتھولک پادری نے اس مسلم شخص سے فرمائش کی کہ کیا مجھے مسجد دکھا سکتے ہو محمد انہیں مسجد لے گئی واپسی پر سب نے پوچھا کہ کیسا رہا تو بتایا کہ مسلمان تو نہ گانا گاتے ہیں نہ ہر نماز کے ساتھ تقریر کرتے ہیں بس عبادت کر کے آ جاتے ہیں کچھ دن بعد ایک بار پھر اس کیتھولک پادری نے ساتھ جانے کی فرمائش کی اس بار پورا دن گزر گیا اور محمد اور پادری صاحب نہیں آئے رات گئے جب واپسی ہوئی تو پادری اب اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکے تھے یوسف ایستس جن کا اس وقت نام جوزف ایستس تھا بہت پریشان ہوئے اور اپنی بیوی کو رودات سنائی جواب میں ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو پادری سے پہلے ہی قبول اسلام کا فیصلہ کر لیا ہے یہ سن کر یوسف حیران ہوئے اور فوراں گئے اور محمد کو سوتے میں سے اٹھایا اور کہا کہ انہیں بات کرنی ہے پھر مذہب پر یوسف ایستس اور محمد ساری رات گفتگو کرتے رہے اور فجر تک گفتگو جاری رہی پھر یوسف ایستس نے بھی اسلام قبول کر لیا منسٹر والد نے بھی چند مہینے بعد اسلام کو سمجھنے کے بعد اسے قبول کیا اور سب سے آخر میں ان کی ستیلی ماں ایمان لے آئیں اور اس طرح سے یوسف ایستس نے اسلام قبول کیا اور اس وقت سے اب تک دین اسلام کی خدمت میں مشہول ہیں اور آج ان کی وجہ شورت تبلیغ اسلام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف ان کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کیا بلکہ ان کو دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنایا اللہ پاک نے ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دنوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی خدمت کی حمد اور توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری بہترین موضوعات پر بنی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے اللہ حافظ